اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ لوگوں کو پکیزہ پپکا جو نیو پرومو انہشر ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تو ویورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو ویورز پکیزہ اپنی اوچھی حرکتوں سے بلکل بھی باز نہیں آ رہی وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ وہ پھر سے بہلا پسلا کر یہاں پر شمس کو اپنی طرف اس نے دوبارہ سے کر لیا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ سبا اور سبا کو وہ دوبارہ سے بلالے اور وہ اس سے سارے کام کروائے اور خود آرام کرے اور شمس کو اس نے بہلا پسلا لیا بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سب کا سب سبا سے کام کروائے اور سبا کرے گی بھی کام اور ویورز یہاں پہ رکیہ کے بھی بلکل اس نے خلاف کر دیا ہے یہاں پہ شمس کو اور شمس بھی دوبارہ سے رکیہ اور سب گھر والوں پر تشدد کرتا ہے اور ویورز یہاں پہ جو سبا نے بلال کو آنکھیں دکھائی ہوتی ہیں ویورز وہ والا آپ لوگوں کو بتا پتا چل جائے گا کہ ویورز یہاں پہ جو بلال ہوگا وہ یہاں پہ سبا پر تشدد کرے گا تاکہ اس کی جو بھی اس کی باتیں ہیں وہ جو بھی اس کی فرمایشیں ہیں وہ پوری ہو سکیں اور وہ بہت زیادہ گسے میں رہے گا اور یہاں پہ وہ مارے گا ایک دو بار یہاں پہ سبا کو بھی اور شمس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ویورز دوسری جانب یہاں پہ جو شبنم ہوتی ہے وہ بھی اپنی ماں کی طرح اوچی حرکتیں کر رہی ہیں آپ لوگوں نے جیسا کہ دیکھا کہ ویورز وہ رشتہ تڑوا دیتی ہے یہاں پہ اپنی جو ہوتی ہے اس کی احمد کی بہن کی شادی تڑوا دیتی ہے منگنی تڑوا دیتی ہے اور ویورز اس کی وجہ سے سب گھر والے نراض ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ پاکیزہ کا فون کرتی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے بھی یہ کچھ نہیں دے رہی تو جلدی سے آ کر مجھے لے جاؤ اور یہاں پہ پاکیزہ آ کر اسے لے جاتی ہے اور ویورز دوسری طرف یہ جو وقار ہوتا ہے یعنی کہ بلاج کا جو جیجہ ہوتا ہے یہ بھی مائرہ کے اوپر لٹ ہوا پڑا ہے کیونکہ ویورز یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس نے یہاں پہ برسوں کا پلان بنایا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ مائرہ کو اس لیے اس لیے مارتا اسے پکڑ لیتا ہے اور ویورز یہاں پہ جو آشر ہوتا ہے آشر کی ماں بہن یہ اس کے ابو کے مرنے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں اور ویورز آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں میں شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اچھ کی وڈم صرف اتنا ہی اللہ حافظ